اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے اور حال ہی میں ان کے پلیٹ فارم پر ایک پاپ اپ شاپ متعارف کرائی گئی ہے جس سے آپ مرات خرید سکتے ہیں ایسا کہ ایک پاس جس سے آپ اپنے سٹیج وان اور ٹو کے چیلنج کو سکیپ کر سکتے ہیں ففٹی پرسنٹ تک کمیشن کو کم کر سکتے ہیں یا اپنی ڈراؤ ڈاؤن لیمٹ کو بڑھا سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ابھی ایک آنٹ بنائیں اور پائیں تھرٹی پرسنٹ آف اپنے پہلے پلان پر اور انجوائے کریں پاپ اپ شاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ٹریڈنگ اچھی جا رہی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ اور فور ایک سپیرز کو سوار سکسٹین آف سپتمبر فرائڈے کے لئے انالائز کریں گے جو کہ اس ویک کا لاز ڈے ہوگا فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں ڈالر انڈیکس کو یہ ڈالر انڈیکس کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں ڈالر انڈیکس جو ہے اپنی سپورٹ اور اس ریزیسٹنس کی رینج میں فسا ہوا ہے اور کل کے دن ہمیں اس میں کوئی مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی آل دو اس کا ٹرینڈ فیلال بولیشی ہے لیکن اپنی اس ریزیسٹنس لیول کو جب تک بریک نہیں کرتا تو نیکسٹ ہم ابھی کہہ نہیں کہہ سکتے کہ اوپر کہاں تک جا سکتا ہے اگر اس کا بریک اوٹ ہو گیا تو پھر یہ ایک نایا ہائی بھی لگا سکتا ہے اس کے نیچے نیچے یہ بیریش ہے لیکن کیونکہ نیکسٹ ویک وینسڈے والدن ریٹ ہائکس ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں بہت اچھی بولیش مومنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے گولڈ اور فوریکس پیر میں نیگٹیو امپیکٹ ہوگا جو کہ ابھی سے ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے کیونکہ ایک سینٹیمنٹ بن چکا ہے تو نیکسٹ ہم جلتے ہیں گولڈ کی طرف گولڈ میں کل کے دن بہت اچھی سیلنگ دیکھنے کو ملی اس کو اگر ہم ڈیلی کے چارٹ میں دیکھیں تو ڈیلی کے چارٹ میں دو سال پرانی جو ہمارے پاس سپورٹ تھی سولہ سو اسی کی گولڈ اس کو بریک کر چکا ہے اور اگر اس کو براڈر پکچر میں دیکھا جائے تو جب تک سولہ اسی میں واپس یہ بریک ہی نہیں کرتا تو یہ یہاں سے تھوڑا بہت ٹیسٹ کر کے نیچے اور اس کا لانگ ٹرم جو ایک ٹارگٹ نکلے گا وہ ہمارے پاس اس میں تقریباً پندرہ سو نوے سولہ سو کے آس پاس سولہ سو یعنی کہ سکسٹین ہنڈڈ کے آس پاس کا ٹارگٹ ہے یہاں سے یہ نیچے آپ یہاں تک آ سکتا ہے ایک بار ہم نے ویکلی انالسز میں اس کی بات کی تھی کہ گولڈ ایک نیا لو لگا سکتا ہے تو وہی لو لگانے گولڈ جا رہا ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو ریٹ آئیکس کا جو سینٹیمنٹ بن چکا ہے کل کے دن کوئی فنڈامنٹل ڈیولپمنٹ نہیں تھی کوئی مطلب کہ ٹی بارنڈ یلز میں اتنی بڑی موف نہیں ہے یہ نہ ہی ڈالر انڈیکس میں لیکن ایک جو سینٹیمنٹ بن چکا تھا کہ سیل کا ریٹ آئیکس ہونے والے ہیں سیل اور گولڈ سیل ہوگا تو اس سینٹیمنٹ نے کام کیا اور گولڈ سیل ہو گیا اب دیکھتے ہیں فور آرلی چارٹ میں کہ اس کو آج کے دن کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اگر آج کے دن کے لئے گولڈ کو دیکھا جائے فور آرلی چارٹ میں فیلہار یہ اپنے سکسٹین سکسٹی سولہ سو ساٹھ کی سپورٹ پر ٹھہا رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑا بہت اس کو ریٹیسمنٹ لینی چاہیے کیونکہ یہ لاؤسٹ تھری ڈیس سے گیرتا ہی آ رہا ہے ستر سو تیس سے نیچے تو اگر یہ تھوڑی بہت اگر لیٹیسمنٹ لیتا ہے جس میں آپ اس میں سکسٹین سیونٹی سیون ایر سکسٹین ایٹی کے لیول سے اگر آپ کو یہ سیل ملے تو بہت اچھی سیل ہوگی سکسٹین ایٹی سے اگر آپ کو ملتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو سیل کیجئے اپنا جو سٹاپ لاز ہے سکسٹین ایٹی فائیو سے اوپر رکھئے اور پروفیٹ آرگیٹ اس میں آپ کا سولہ ساٹھ اور اس کے بعد سولہ چوالیس سے پینتالیس کے آس پاس ہو سکتا ہے سیلنگ یہ رہے گی اس میں جب تک یہ اب سولہ سی کے اوپر برکی نہیں کرتا اور اگر اس میں ہم فیب کے لیولز کو دیکھ لیں تو فیب کے لیولز بھی ہمیں تقریباً یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں ستہ تیس سے گرتے ہوئے ملے ہے اور اب یہ آ گیا ہے جی سولہ ساٹھ کے آس پاس تو اس میں دیکھا جائے تو سکسٹین سیونٹی سیکس جی سولہ سو ستتر وی سولہ سی کی بات ہوگی سولہ سو ستتر یعنی سسٹین سیونٹی 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 یا سولہ سی کی آس پاس آپ کو ملے تو اس کو سیل کیجئے اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپر جا سکتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں کہیں گے کہ ہم بائے کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے ٹائٹ سٹاپ لاز کے ساتھ اگر آپ بائے کرنا چاہیں سکسٹین سکسٹی کے نیچے سٹاپ لاز سکیں یعنی کہ سکسٹین فیفٹی فائیو کا کم سے کم دے تو آپ اس میں بائنگ دے سکتے ہیں لیکن بائنگ رسکی رہے گی ٹرینڈ سیل کا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ گولڈ نے لازمی ٹیسٹ کرنا ہے گولڈ بغیر ٹیسٹ کیے بھی گیر سکتا ہے تو اگر یہ بغیر ٹیسٹ کیے گیرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سکسٹین سکسٹی کا جب بریک آؤٹ ہو اس کے نیچے چار گھنٹے کی کینڈل کلوز ہو تو پھر آپ یہاں سکسٹین سکسٹی کے اگین ٹیسٹ پر یہاں سے سیل لیں گے سکسٹین فورٹی فائیو تک کے لیے تو یہ دو سیچویشنز ہیں دونوں میں سیل کی بتا رہا ہوں کیونکہ ٹرینڈ سیل کا ہے تو اس میں بائے رسک کی رہے گا آج کے دن نیچٹ ہم چلتے ہیں یو ایس ٹیک کی طرف کے وہاں پر دیکھتے ہیں کیا سی چلتے ہیں یعنی کہ نیسدک کے پیر کی طرف نیسدک کو اگر ڈیلی میں دیکھیں تو یہ بہت زبادست سریعہ سے ہمارے ٹیکنیکل کو فالو کرتے ہوئے آ رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا تھا یہاں سے سیل دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پہ بتایا تھا یہ لیول ہے یہاں سے سیل دیکھنے کو مل سکتی ہے دونوں لیولز پہ اس نے ہمیں سیل دیکھائی ہے اور ابھی اس میں تھوڑا سا ہمیں گیپ ڈاؤن بھی دیکھنے کو مل ہے نیکسٹ کیا چیز ہے نیکسٹ ہی اپنے سٹرانگ سپورٹنگ لیول کو ریچ کر رہا ہے جس کا میں آپ کو لاسٹ ٹو تری ڈیس سے بتاتا رہا ہوں جو کہ ہمارے پاس گیارہ ہزار سات سو اور گیارہ ہزار آٹھ سو کا لیول ہے تو جب تک یہ لیول بریک نہیں ہوتا یعنی کہ گیارہ ہزار اور آٹھ سو کا تو اس کے نیچے مزید ہم سیل نہیں دیکھیں گے لیکن آج کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے ہم اس کو چھوٹے ٹائم فرم میں دیکھیں گے یہ جو لیول ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ دو تین دن پسا رہا ہے اور نیکسٹ ریٹ ہائکس پہ پھر اس کو بریک ڈاؤن کر کے نیچے گیارہ چار سو اور دو سو کی طرف نکل جائے کیونکہ یہ بھی جو ٹی بانڈ ییلڈز ہیں اور جو ڈالر کی سٹراند ہے اس کے اپوزیٹ موو کرتا ہے کیونکہ یہ ایک 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 ویٹی ہے جب بھی ریٹ ہائکس ہوتا ہے تو ایک ویٹیز کی کاسٹ آف ایک ویٹیز ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ییلڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کے بانڈ ییلڈز میں ہو جاتی ہے یہ انویسٹر جو ہے ایک ویٹیز کو چھوڑ کے بانڈ ییلڈ کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں چھوٹے ٹائم فیرم میں کہ آج کی دن ہم اس کو کیسے ٹیٹ کریں گے فور آلی چارٹ میں تو اس نے اپنے اس لیول کا بریک ڈاؤن کیا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل ہم اس کو ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے گر ہے لیکن یہ اس سے نیچے تھوڑا لیول سے گر گیا تو اس کی کیا چیز تھی اس میں آپ کو دیکھنا تھا جب یہ چھوٹی رینج بنی ہوئی تھی یہ بریک ڈاؤن ہوئی کیا ٹیسٹ بھی کیا یہ نیچے آ رہے نیچے یہی سپورٹ ہے اس سپورٹ پر اگر آپ کو تھوڑے بہت بلیش پیپس ملیں تو یہاں سے لے لیں ادھرواز اس کے بریک ڈاؤن پر پھر آپ اس کو گیارہ چھے سو اور چار سو کے لیے سیل کر سکتے ہیں وان آر چارٹ میں میں ایک چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے پاس گیپ آیا ہے ڈیلی کے چارٹ میں جو گیپ شو کر رہا تھا جی یہ ہے وہ گیپ یہاں پہ ہمارے پاس گیپ ہے اب کیا ہوئے کہ مارکیٹ نے ابھی اس گیپ کو ٹیسٹ کرنا ہے آج کے دن ہو سکتا ہے مارکیٹ یہاں پہ اس گیپ کو ٹیسٹ کرنے جائے گیارہ ہزار نو سو یا نو سو تین تیس کے آس پاس اسی ایرے میں آپ اس کو سیل کریں سٹاپ لاؤس اپنا رکھیں گیارہ سو ی بارہ ہزار یعنی کہ ستر پوائنٹس کا اور یہاں سے پھر آپ اس کو سیل کر کے گیارہ آزار سات سو تک دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے آج کی اچھی ٹریٹ بن سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے گیپ کو ٹیسٹ کرنے جا سکتا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں یورو یو ایس ڈی کی طرف وہاں پر دیکھتے ہیں کیا سیچوشن ہے یورو یو ایس ڈی کو اگر دیکھیں ڈیلی کے چارٹ میں تو یہ اپنے ریزیسٹنس لیول پر پنسا ہوا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بریک ڈاؤن ہوا اور یہ ٹیسٹ اب یہ جب تک ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم بیرش ہی دیکھیں کہ جب تک یہ اپنے ریزیسٹنس لیول کے اوپر بریک ان نہ کرے بریک ان کر جائے تو پھر اس میں تھوڑی بہت بولیشنس دیکھنے کو مل سکتی ہے ادر وائز یہ بھی بیرش ہے کیونکہ یہ ڈالر کا کراس پیر یا ڈالر کی سٹیندھ کا جو سینٹیمنٹ بنتا جا رہا ہے اور نیکسٹ ویک جو ریٹ آئیک ہے اس کی وجہ سے اس میں بیرشنس رہ سکتی ہے ریٹ آئیکس کے سائیکل تک اب اس کو فور آلی چارٹ میں دیکھتے ہیں کہ آج کے دن آپ نے اس کو کیسے ٹیٹ کرنا ہے یہ ریڈ کلر کے لائن جو ہے ہماری وری ڈیلی لائن ہے جس کو میں نے فور آلی چارٹ میں شوک کیا آپ دیکھیں اسی لائن کو یہاں پہ فور آلی چارٹ میں بھی فالو کر رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس فور آلی ریزیسٹنس لیول بھی ہے تو اب کیا ہوگا کہ اگر فور آلی چارٹ میں میں ہے تو اس ریزیسٹنس لائن 1.0012 سے سیلر ہوں یہاں جب تک یہ اس کو بریک نہیں کرتا یہ سیل ہے پروفٹ آرگیٹ 0.9967 اور اس کے نیچے اگر بریک ڈاؤن کر جائے تو 0.98 تک ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں 0.9889 لیکن اگر آپ اس میں سیلر ہیں میں بھی سیلر ہوں اگر یہ اپنی اس ریزیسٹنس لائن 1.0012 کا بریک اپ کر جائے اس کے اوپر فور آلی کینل کلوز ہو جائے 0.005 اور اس کے پاس 1.001 تک دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلحال کے لیے اس سیل ہی ہے کیونکہ ڈیلی میں بھی اپنے اس ریزیسٹنس لائن کو بریک نہیں کر پائے اور فور آلی چارٹ میں بھی جب تک بریک نہ کرے تو یہ یہاں سے سیل رہے گا ایکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی کو کہ وہاں پر کیا سیچویشن ہے جی بی پی یو ایس ڈی میں دیکھیں تو اور ڈیلی میں جس ہم سپورٹنگ زون کا ویٹ کر رہے تھے بریک ہونے کا وہ بریک ہو چکا ہے اس کی تھوڑی میں آپ کو براؤڈر پکچر دکھاؤں گا ایک تو چلیں یہ جو ہے سپورٹنگ لائن جو اس کو لائن چارٹ میں دیکھتے ہیں سپورٹنگ لائن آپ دیکھیں یہ بریک ہو چکی ہے کینڈل اس کے نیچے کروز ہوئی تھی آج کی یہ سپورٹ بریک ہوئی ڈیلی کے چارٹ میں اور اگر اس کو ویکلی چارٹ میں دیکھیں تو پہلے ہی یہ بیریش تھا اس لئے میں سپورٹ کا ویٹ کر رہا تھا کہ یہ سپورٹ بریک ہو ڈیلی میں تو ہم اس کو سیل کریں ویکلی چارٹ میں یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا ٹھیک ہے اس کا یہ ٹیسٹ ہوا آگئین اور وہیں سے آگئین ہمیں سیلنگ دیکھنے کو ملی ہے اور نیچے اس کا جو حیل ہے پھر آگئین گولڈ والا ہو سکتا ہے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے یہ بہت نیچے آگئین جا سکتا ہے 1.12 یا 1.110 تک 1.10 تک آ سکتا ہے تو آج کے دن ہم اس میں سیلنگ دیکھیں گے کیونکہ ڈیلی میں ہمارے سپورٹنگ لیول کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے اس میں ہم سیل دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو 1. اس لیول سے میں آپ کو پرائز بتاتا ہوں 1.148 سے سیل کر سکتے ہیں یا پھر 1.148 سے سیل کر سکتے ہیں جس میں ہمارا پروفیٹ ٹارگٹ نیچے لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیلی میں بریک ڈاؤن ہو چکا ہے ویکلی لیول کا ٹیسٹ ہو کے یہ نیچے آ رہا ہے 1.13 تک بھی آ سکتا ہے یہ سٹوپ لاز ہم اس ویک پہ رکھ سکتے ہیں جو کہ 1.15900 یا 1.16 کے آس پاس آپ کا ہو سکتا ہے تو اس میں ہمیں اچھی سیلنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیکسٹ ویک ریٹ ہائیس کے وجہ سے اس پہ بھی سیلنگ پریشہ رہے گا اس کے ٹیکنیکلز بھی سیل میں ہیں نیکسٹ یو ایس ڈی کیٹ کو دیکھیں تو یو ایس ڈی کیٹ نے جب یہاں پہ اپنا ڈیلی میں بریک اپ کیا تھا تو ہم نے اس کو دیکھا تھا بائے میں لیکن ہم ویٹ کرے تھے فور آل ڈی کینڈل کا کہ وہ اپنے اس ٹریپل ڈاپ کو بریک اپ کرے تو اس کا بھی بریک اپ ہوا اور یہ جو ہے اب بولیش ہو چکا ہے فور آل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ نے کیسے ٹریڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس نے اپنے اس لیول کو بریک اپ کیا ٹیسٹ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ سیل میں ہو تو اس لیول کے بریک اپ کیا بریک اوٹ ہو جائے تو آپ نے اس میں ایکزٹ ہونا ہے یہاں پہ یہ بریک اوٹ ہوا ایکزٹ اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ پہ بائے بنتی تھی یہاں سے بائے آپ کی چل رہی ہے لیکن ابھی تک اگر آپ اس میں انٹر نہیں ہے تو آپ کہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو ون آر چارٹ میں دیکھتے ہیں ون آرلی چارٹ میں اگر آج کے دن یہ آپ کو ون پوئنٹ تھری ٹو یہ لیول آپ کا بائنگ لیول ہے ون پوئنٹ تھری ٹو سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آئے تو اس سے آپ یہاں سے بائے کریں اور اس میں یہ آپ کو لانگ ٹرم میں پھی ون پوئنٹ تھری اور ون پوئنٹ تھری فور تک دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ڈالر سٹرانگ ہو رہا ہے اور اس میں ڈیلی اور فور آرلی بریک اوٹ ہو چکا ہے تو یہ اگر اوپر کی طرف جا سکتا ہے یو ایس ڈی جی پی وائی کے اگر بات کریں تو یو ایس ڈی جی پی وائی میں وہ جو منتلی لیول تھا اس نے اس کو فیلحال تک روکا ہوا ہے لیکن وہی بات جو میں نے آپ کو بتاہی تھی جب تک اگر یہ سپورٹ بریک نہیں ہوتی تو ریٹ آئیس کے سائیکل تک یہ جو ہے اس رینج کو کانٹینیو کر سکتا ہے اگر آپ کو سیل ملے تو آپ اس میں لے سکتے ہیں یہاں سے سیل اور سٹاپ لاؤس چھوٹا سا یعنی کہ 144.2 کا سٹاپ لاؤس 143.7 سے سیل لیں گے تو یہاں سے ہم اس کو سیل لے سکتے ہیں اور پروفیٹ آرگٹ جو اس میں ہمارا ہے 142.5 وہ اس کے بعد 141.9 کا ہو سکتا ہے اور اور نیکسٹ اگر یہ اس لیول کو بریک کر جائے تو پھر ہمارا یہ سیل لنگ کا لیول ہوگا کیونکہ جے پی وار جو ہے اس ٹائم یو ایس ڈی کے ساتھ صحیح ٹکر لیے ہوئے اور یہ نیچے جا سکتا ہے جب تک اپنے منتلی لیول کو بریک نہیں کرتا تو یہ آج کی تیکنیکل سیچوشن ہے اور آج کی دن شام سات بجے ہمارے پاس میڈیوم ایمپیکٹ ڈیٹا ہے ڈالر کا جس میں پریلیم یو ایم کنزیومر سینٹیمنٹ اور پریلیم یو ایم انفلیشن ایکسپیکٹیشنز ہے میڈیوم ایمپیکٹ ڈیٹا ہے اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں ہوگا مارکٹ ویسا ہی ڈاؤن ہے گولڈ کی ہوگا کراس پیرز کی تو وہی بھی سینٹیمنٹ کانٹینی ہو رہے گا افترال تینکیو فر وچنگ اور گوڈ لکھ فر یور تریڈز اللہ حافظ